اسلام علیکم اس تیسرے پیٹرول کے اضافے میں جو اٹھارہ انیس دن میں ہوا ہے اس کے بعد پاکستان کی سڑک پہ کس قسم کا سڑکوں پہ کس قسم کا غصہ کس قسم کا اینگر کس قسم کا استراب کس قسم کا حیجان اور کس قسم کی فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس کے اندازہ مجھ اس وقت ہوا ہے کہ کل رات گہرہ بجے کے بعد میں اپنے آفس سے واپس آ رہا تھا تو میرے ریبر نے مجھے کہا کہ صاحب اسے کہتے ہیں پیٹرول گاڑی میں بلکل نہیں ہے پیٹرول ڈال لیتے ہیں ہم عمومن رات کو ہی ڈالتے ہیں جب بلکل ختم ہوا ہوتا ہے ہونڈا کی گاڑی ہے ہونڈا سیوک ہے تو جب پیٹرول سٹیشن جس عمومن پیٹرول سٹیشن پہ ایف ایٹ کے مرکز میں پہنچے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا سما تھا جس طرح کا فلموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لیبنان میں کوئی بومنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی تو لوگ دھوڑ رہے ہیں تو پیٹرول سٹیشن کے آگے پیچھے گاڑیاں ہی گاڑیاں سیوکیاں کاریں مختلف چیزیں خاص کر کے موٹر سائیکل تو اس طرح سے بن بھنا رہے تھے جس طرح سے مچھل اور مکھی ہوتے ہیں تو میں نے ایک بندے سے موٹر سائیکلس سے میں نے پوچھا اتر کے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے کیا بجائے تھی تو اس نے کہا آپ کو نہیں پتا مجھے ذہن سے نکل گیا بات تھا اس نے مجھے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ابھی بارہ بجے کے بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں نے آگے سے بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیا کہ ہاں حالانکہ انہوں نے یہ پومیس کیا تھا کہ تیسرا اضافہ جو ہے وہ نہیں کریں گے تو میں نے بہت سوفٹلی کہا تو جو سننے والے تھے موٹر سائیکلس سے تھے ان کو ایسا لگا کہ شاید میں ان کے پیٹرول بڑھانے کے فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں جو ایکچلی آئی ریالائز کے گورنمنٹ کو یہ اب پیسے بڑھانے ہی تھے پیٹرول کے میں ظاہر ہے یہ تو ایک یہ تو ایک ایشو ہے جس کو سمجھنے کی بات ہے لیکن ایک دم حکومت کے خلاف ترہ ترہ کی انتہائی سخت زبان گالیوں کا جو ایک امبار تھا وہ شروع ہو گیا کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں انہوں نے یہ کیا یہ یہ کہتے تھے یہ یہ کہتے تھے اسے دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ جس قسم کا غصہ اضطراب ایجان فرسٹریشن اب سڑک پہ پیدا ہو رہی ہے وہ اس کا اب تعلق سیاست سے نہیں ہے یہ خالصتا یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرتے ہیں لوگ مشکل میں آ گئے ہیں کومن آدمی جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریچر آ گیا ہے وہ بہت فرسٹریٹڈ ہے اس سے زندگی کی گاڑی جو ہے وہ مینج نہیں ہو رہی اس وقت اس کے لیے یہ چیز اہم نہیں ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کرتا ہے وہ پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے پی 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 کا سپورٹر ہے عمران خان کا سپورٹر ہے یہ کسی کا بھی سپورٹر نہیں تھا اس وقت اس کے اندر صرف صرف غصہ بھرا ہوا ہے وہاں سے جب میں نے وہ صورتحال دیکھی وہاں سے تو چلے میں نکل آیا اب ایک ایک کر کے ہم دیکھیں کہ اس وقت سیچویشن ہے کیا جو ابھی ہمارے سامنے اضافہ ہوا ہے یہ انیس دن کے اندر اٹھارہ یا انیس دن میں تیسرا پیٹرول کا اضافہ ہے جس میں پچ چوبیس روپے کا اضافہ پیٹرول کی قیمت میں ہوا پہلے تیسیس روپے کا اضافہ ہوا تھا یوں انیس یا بیس دن کے اندر اٹھارہ یا انیس دن کے اندر جو تیسرے اضافہ کے نتیجے میں پیٹرول کی قیمت میں چوراسی روپے کا اضافہ ہوا ہے اسی ذرہ اور اب پیٹرول کی قیمت جو پہلے دو سو پانچ یا چار روپے تھی اس وقت میرے خواہ دو سو دس روپے کے قریب تھی وہ اب دو سو چونتیس روپے اس وقت پیٹرل کے قیمت ہے اور اس وقت ڈیزل جس میں مزید ساٹھ ایک پچاس ساٹھ روپے کا اضافہ ہوا ہے اس کی قیمت اب بھڑ کے دو سو ترسٹھ روپے ٹو سکسٹی تھری ہے یعنی پیٹرل ٹو ہنڈر انڈرن تھرٹی فور روپیز پر لٹر ہو گیا ہے وہ ایک گیلن میں امریکہ میں برطانیہ بہت سی جگہوں میں گیلن ابھی بھی امریکہ میں گیلن یوز ہوتا ہے تو گیلن میں ساڑھے چار لٹر ہوتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا پاکستان میں گیلن جو ہے پیٹرل کا وہ ایک ہزار روپے کا ہو گیا ہے اور ڈیزل دو سو ترسٹھ یعنی ٹو سکسٹی تھری روپیز پر لٹر ہو گیا ہے اور وہ بھی اس طرح سے ایک ہزار روپے سے زیادہ ایک گیلن جو ہے اس وقت آپ کو ڈیزل کا مل رہا ہے پاکستان کی ستر برس کی تاریخ میں یہ پہلا اتنا بڑا اضافہ ہے کہ اتنے کلیل مدد میں اٹھارہ یا انیس دن کے اندر پیٹرل کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں اس قسم کا اضافہ ہو کہ قیمتیں ڈبل ہو جائیں یا ڈبل سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں اور جو استراب اس کا بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کا مظاہرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ جو اس وقت ہوں گے سڑکوں کے اوپر یا کل رات کو گیرہ بارہ بجے کے درمیان سڑکوں تھے بارہ بجے کے بعد تھے تو آپ نے یہ استراب اور حیجان کی کیفیت جو ہے آپ نے دیکھی ہے اب اس میں جو چیز بہت سمجھنے والی ہے کہ پیٹرل جو ہے اس کا سپائرل ایفیکٹ ہوتا ہے بکوز جتنا بھی آپ کا لوجسٹک انجن ہے آپ کی جو ٹرانسپورٹ ہے فارم ٹو مارکٹ جہاں پہ آپ کی ویجیٹیبل آپ کی فروٹس آپ کی اشائے خوردونوں جو پاکستان کے اندر پروڈیوس ہوتی ہیں وہ پاکستان کی مارکٹ سے شہروں کی پاکستان کے فارم سے یا منڈیوں سے وہ بڑی منڈیوں تک پہنچتی ہیں شہروں تک پہنچتی ہیں وہ ٹرک میں پہنچتی ہیں ٹرالر میں پہنچتی ہیں اسی طرح سے جو پورٹ سے ایمپورٹ گروڈز ہوتی ہیں وہ بھی مارکٹ کی طرف آتی ہیں تو جب پیٹرل کی اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کا فرق جو ہے وہ ہوریزونٹلی اور ورٹیکلی ہر طرف جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے یہ چیز پاکستان میں لوگوں کو ٹھیک طرح سے نہیں بتائی گئی اب ایڈیشنل پرابلم یہ ہے کہ انیس سو نوے کی دہائی کے بعد اس بدنصیب ملک نے اپنی جو الیکٹرسٹی کی انرجی پروڈکشن کی جو کہ اسی کی دہائی میں جہاں سیریز بنانے تھے وہ نہیں بنائے اور اب انرجی جو ہے وہاں پہ فرنس آئل امپورٹڈ فرنس آئل اور اب اس کے بعد اس میں الینجیر گیس ایڈ ہو گیا تو اس سے اس وقت الیکٹرسٹی جو ہے وہ پروڈیس ہو رہی ہے تو ابھی یہ چند دنوں ہی کی بات ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ الیکٹرسٹی یعنی بجلی کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا اب صورتحال صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت سبسیڈیز ویڈراؤ کر رہی ہے پیٹرول سے بیکس سبسیڈیز تو پیٹرول سے حکومت ویڈراؤ کر چکی تھی تقریبا تقریبا نو روپے رہ گئے تھے پیٹرول سے اب حکومت اپنے ریونیو ٹارگٹس میٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کو میٹ کرنے کے لیے اپنے ریونیو ٹارگٹس بڑھانے کے لیے یہ اضافہ کر رہی ہے اور جب آپ پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی جو عمران خان کی حکومت میں پورے پونے چار برس میں کبھی بھی پوری طرح سے اپلائی نہیں کی کبھی پچاس پیسے رکھی کبھی ایک روپے رکھا کبھی چار روپے رکھے اکثر انہوں نے اس کو بہت کم رکھا اور جو سپریم کورٹ پاکستان نے اس کی شرح مقرر کی تھی کہ وہ تیس روپے پر لیٹر ہو سکتی ہے اب حکومت کو وہ پوری وہ بھی ابھی پرانسفر کرنی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں سے بجلی گیس اور ان سب چیزوں کی قیمتوں پہ کیا ہوگا اور پھر جو فارم پروڈکٹ ہے جو امپورٹرٹ پروڈکٹ ہے اس کی قیمتوں پہ جو ہے وہ کس قسم کا اس میں اضافہ ہوگا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ہوا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے یہ تو ہو گیا اس کو انڈرسپینڈ کو کرنا ہی تھا لیکن جو منافقت ہے جو انسیٹیوٹی ہے جو بے حصی ہے اس کا مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں ملا جب اب سے چند گھنٹے پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو پی ایم ایلین کی سینی لیڈر ہیں پاکستان کے فارمل پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں کسی کیس کے سلسلے میں اور وہاں انہوں نے اخباری نمائندوں سے اور میڈیا سے انہوں نے ایک پاتچیت کی بہت ہی تیز و تند ان کا انداز تھا بہت ہی وہ غصے میں تھی کوئی لگے نہیں رہا تھا کہ ان کا پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کی جو اس وقت کے حالات ہیں لوگوں کے ان کے ساتھ کسی قسم کی ان کا ان کا کوئی ریلیشنشپ ہے ٹوٹل ایک تو بحصی تھی ایک انسیٹیوٹی تھی اور ایک ڈسکنیکٹ تھا انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں پہ میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا صرف اور صرف ذمہ دار جو ہے یہ عمران خان ہے ان سے کسی نے سوال پوچھ لیا کہ مت کر کے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتا ہے وہ چوری کرتا ہے وہ ڈاکہ مارتا ہے انہوں نے کہا یہ عمران خان نے ڈاکہ مارا ہے and so on so جب بھی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو سنتا ہوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ محترمہ مریم نواز صرف جو ہیں غصے سے بھری پڑی ہیں ان کے پاس issues کی کسی قسم کی بھی کوئی understanding نہیں ہے جب عمران خان کی حکومت میں چار روپے یا چھ روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا تو یہی محترمہ مریم نواز صاحبہ شاہد خاکہ نوازی صاحب ڈاکٹر مفتہ اسمائل احسن اقبال اور جتنے بھی لیلیوز ہیں خود نواز صاحب لندن سے شدید condemnation کرتے تھے اور یہ realization کبھی بھی انہوں نے شو نہیں کی کہ پیٹرول کی قیمتیں حکومت کو اس لیے بڑھانی پڑتی ہیں کہ تغیر اور تبدل ہوتا ہے international markets میں commodity prices میں اور 2019 20 میں دنیا کی جو commodity supply chain تھی جب وہ disturb ہو گئی جب disturb ہو گئی تو prices نیچے گئیں جب prices نیچے گئیں تو consumption بھڑ گئی پھر اس کے بعد جب supply chain restore ہونے لگی تو کمی تھی production اتنی نہیں تھی اور اس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اصافہ ہو رہا تھا اس کے ساتھ ہی ایک جھوٹ جو ہے جو مسلسل بولا جا رہا ہے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مفتہ اسماعیل صاحب دیسا ڈیسنٹ آدمی جو ہے وہ بھی اس جھوٹ میں شامل ہو رہا تھا ہے باقی تو شامل ہوتے ہی ہیں اور وہ جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان نے قیمتیں اور یہ آج مریم راہ صاحبہ نے کہا کیونکہ عمران خان پیٹرول کی قیمتیں کر کم کر کے چلا گیا تھا یہ ایک طرح بڑا جھوٹ ہے عمران خان پیٹرول میں یہ مارچ کے شروع میں فروری کے آخر میں یہ چیز ہوئی تھی تو اس وقت اس کا اس کو ہر ٹیلیویشن پروگرام کے اندر ہر پلیٹفارم کے اوپر اس کو ڈسکس کیا گیا تھا درجنوں دفعہ اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس کی کاؤسٹ جو ہے وہ کتنی پڑے گی یہ کتنے ہنڈرڈ بلینز ایک سو دو سو تین سو عرب روپے کا جو ہے اس کا حساب کتاب ہے اور یہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھا گیا تھا اور آئی ایم ایف نے اس سے مانے سے انکار کر دیا تھا اب پیٹرول ایک ایسی چیز ہے پیٹرول کی پرائسز ایک ایسی چیز ہیں کہ دنیا بھر میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے پاکستان میں ہندوستان میں دنیا کے اور ممالک میں یورپ میں ہر پندرہ دن کے بعد گورنمنٹ کی ایک کمیٹی جو ہے وہ پیٹرول کی فیول کی پرائسز کو ریویو کرتی ہے بکہ اس دنیا کے اکثر ممالک میں یہ ایک ایمپورٹڈ سبسٹنس ہے کی ایمپورٹڈ ایسٹ ہے جو مشور کے گستہ سے رشیا سے وینیزویلا سے ڈیفرنٹ جگہوں سے آتا ہے اور اس کی پرائسز جو ہیں تو حکمتیں اس کو ریویو کرتی ہیں اس کی پرائسز چینج کرتی ہیں نو تاریخ کی رات کو ایک غیر معمولی عجیب و غریب حرکت جب عدالتوں کو کھولا گیا کسی طاقت پر شخصیت کے کہنے کے اوپر ایک دعار دھمکا کے اور اس کے بعد عمران خان کی حکمت کو تو آدھی رات کو نو اپریل کو فارق کر دیا گیا دس اپریل کو شہباز شریف صاحب بنفس نفیس پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے اور پندرہ اپریل کو پہلا ریویو جو تھا ہے آئل پرائسز کا ان کے سامنے آنا تھا جہاں اس وقت ٹوٹل سبسڈی بیس روپے سے بڑھ کے چوبیس روپے تھی پیٹفل پہ اور اسی طرح سے چالیس روپے کچھ جو ہے وہ ڈیزل کے اوپر تھی لیکن شہباز شریف صاحب وہ فیصلہ نہیں کر سکے اس کے ایکسپینیشن کی بھی جاتی ہے کہ عمران خان یہ فیصلہ کر کے چلا گیا تھا عمران خان کا یہ فیصلہ تو محض ایک ایگزیکٹیف فیصلہ تھا یعنی جو ایک حکومت کرتی ہے اس فیصلے سے تو آہ شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ اور محطہ اسمایل کبھی بھی باؤنڈ نہیں تھے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی آہ اوبلگیشن ہی نہیں تھی کوئی کمیٹمنٹ نہیں تھی کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا وہ ایک نئی حکومت تھے وہ اس فیصلے کو ایک جنبش کلم سے ایک سیکنڈ میں اس فیصلے کو تبدیل کر سکتے تھے اگر انہوں نے اس فیصلے کو سوکت تبدیل نہیں کیا تو یہ ان کی اپنی ججمنٹ تھی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے بکوز اس کا امپیکٹ ہوگا یہ ایک خالصتاں پولٹیکل ان کی ججمنٹ تھی اور ہماری انڈرسیننگ یہ بھی ہے کہ مفتہ اسماعیل شاید بڑھانا چاہتے تھے اس وقت یہ پرائیس آہستہ آہستہ لیکن لندن میں بیٹھے ہوئے اساقڈار صاحب جو اس وقت کم از کم پاکستان کے سپیریر یا دوسرے فائننس منسٹر تھے وہ یہ پرائیسز بڑھانے کے خلاف تھے اور یوں نباز شریف اور اساقڈار نے کہا کہ پرائیسز جو ہیں نہ بڑھائی جائیں اس چیز کو بجائے ایڈمٹ کرنے کے جو میڈیا کو پتا ہے بار بار اس کے حوالے سے جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہے یہ جھوٹ اس سے بھی چیز سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ایگزیکٹیو ڈیسیشن کے کہتے ہیں کہ ہم چینج نہ کر سکے عمران خان کی حکومت کا اور جو عمران خان کی حکومتی لیجسٹیشن تھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حوالے سے نیب کے حوالے سے اس سب کو انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا اگر اور وہ خاصی مشکل سے کیا کیونکہ یہ لیجسٹیشن کو تبدیل کرنا اس جس کی پوزیشن بڑی عجیب و غریب ہے جہاں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن ریڈر بن کے بیٹھے ہیں وہ راجہ ریاض صاحب جن کو فیصلہ بات سے پی ایم ایل کا ٹکٹ چاہیے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ان کی ساتھ مل کے ان لوگوں نے یہ اسیمبلی چلا رہے ہیں تو وہاں انہوں نے لیجسٹیشن کو تو سیٹ اسائیڈ کر دیا الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا جو بھی اور انہوں نے کرنا تھا اور نیپ کا لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا جو ایکزیکٹیو ڈیسیشن تھا جو ہر پندرہ دن کے بعد ریڈیو ہونا تھا اس کو ہم بدل نہیں سکتے تھے چونکہ وہ ہماری اوپر ایک بہت بڑی مسئیبت تھی ان کی اپنی پولیٹیکل ججمنٹ تھی یہ تو ہو گئی ایک بات اب اس کی اوپر آ جائیں کہ جو ایک اور بھی چیز میں اس میں ایڈ کریں میں دیکھ کے رکھے تھے پوائنٹس لیکن ایک چیز میں یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی عمران خان کی حکومت کو ایسی کمٹمنٹ کر کے چلی گئی تھی میری آئی ایم ایف کے جو لوگ پاکستان میں ان کا کنٹری آفس پر ہمارکات ہوتی رہتی ہے پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپنڈ نہیں ہوتا جب تک آپ آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ نہیں کرتے یا فائنلی اس کو آپ ایبروگیٹ نہیں کرتے ختم نہیں کرتے اس کا ڈیکلیلیشن سائن آف نہیں کرتے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپنڈ نہیں ہوتا آئی ایم ایف کا پروگرام سسپنڈ نہیں ہوا ہوا ہے نہیں کیا عمران خان کی حکومت نے صرف یہ ہے کہ جو کنڈیشنالیٹیز ان کے سامنے رکھی تھی انہوں نے اگلا ٹرینشے جو ہے جو ان کو ریلیز کرنا تھا ایک ملین ڈالر کا اپروکشمنٹی نائن ہنڈرڈ سم ملین ڈالرز کا وہ انہوں نے ریلیز نہیں کیا تھا لیکن آئی ایم ایف کی ٹیم نے مجھے کٹیگورک لی یہ کہا ہے کہ سسپنشن is not the right word the آئی ایم ایف پروگرام was never suspended اب دوسری important چیز یہ ہے کہ جہاں جہاں extended fund facility کا آئی ایم ایف کا پروگرام دنیا میں کہیں پر بھی ہوتا ہے وہاں یہ پروگرام ہر تین سے چار مہینے کے بعد quarterly اس کا ریویو ہوتا ہے سال میں تین یا چار دفعہ اس کا ریویو ہوتا ہے اگر یہ چار مہینے کے بعد اس کا ریویو ہوتا ہے تو سال میں اس کے تین ریویو ہوتے ہیں اگر تین مہینے کے بعد ریویو ہوگا تو پھر سال میں اس کے چار ریویو ہوں گے تو یہ کہنا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں وہ ایسے پھسا کے چلے گئے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ریویو ہوتا ہے تو جو حکومت جس نے کرزہ لیا وہا ہوتا ہے وہ اپنی نئی ضروریات اور conditionalities لے کے آئی ایم ایف کے تھی آپ کے سامنے یہ crisis پاکستان کو فیس کرنا کیوں پڑا ہے پہلے تو میں نے ایک پشلے ویلوگ میں آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کی economy جو ہے وہ مسلسل ایک bankruptcy کے edge پہ ہے late 1990 سے جب ہم نے 1998 میں nuclear explosions کیے اس کے ساتھ ہی ہماری economy جو ہے وہ almost bankruptcy پہ آ گئی تھی جب private لوگوں کے گہرہ billion dollar جو banks میں پڑھے تھے اسے اس وقت کی حکومت عمد نواز شریف صاحب کی جو تھی اس نے confiscate کر لیا اور لوگوں کے ہاتھ میں بہت سستا ایک روپیہ پکڑا دیا اور اپنے ڈالر جو ہے پاندر بیس روپے اس سے اوپر جو ہے وہ جا چکا ہوا تھا یعنی چھتالیس روپے پہ لوگوں کو ڈالر ان سے لے لیا جبکہ ڈالر جو ہے وہ سکسٹی تھی یہ سکسٹی فور روپیز کا ایک ہی رات میں ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد جو مشرف حکومت تھی اس نے بڑی مشکل سے چیزیں مینج کی اور اس کے حالات بڑے پتھلے تھے اور مشرف حکومت کو صرف اس وقت ریلیف ملی جب نائن الیون کے بعد امریکہ نے ساڑھے بارہ بلین ڈالر پیرس کلپ سے پاکستان کا تو کردہ تھا وہ رویس کی اجول کر دیا اور اگلے آٹھ سے دس ورس تک پاکستان کو اپنے پائلڈ اپ ایکیومیلیٹر کرزے کے اوپر انٹرس پیرمنٹ نہیں کرنی پڑی اور نائن الیون کے بعد ورلڈ بینک ایشن ڈیولپنٹ بینک یورپین یونین اور امریکہ نے پاکستان میں بے تہاشا خرچہ کیا بہت پاکستان کے بزنس کو دے رہے تھے جو میڈیا کو دے رہے تھے وہ پاکستان کی اکانومی کے اندر آ رہا تھا جس سے لوگوں نے اپنی کوٹھیاں بنائیں گھر بنائیں گھڑیاں چلائیں کاروبار کیے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں کہا تھا کہ لاہور سے جو نیوز ویک پبلش ہوتا تھا گیارہ بارہ ہزار اس کی کوپی پبلش ہوتی تھی یہ زیادہ ہوتی تھی اس کا نائنٹی فائف پرسنٹ جو بلک تھا یعنی اس کی پرنٹنگ پاکستان میں ہوتی تھی ریوینیو پاکستان میں تھا لیکن اس کی سپلائے جو ہے وہ افاج امریکہ کی جو فورسز تھی پینٹاگون وہ اس کا پرچیزر تھا مین کلائنٹ تھا جب امریکی افاج کی ریڈکشن ہو گئی تو پاکستان میں وہ نیوز ویک کی پبلکیشن اس طرح کی رہی نہیں وہ ختم ہو گئی بات نیوز ویک ایک واحد میں اگزامپل دے رہا ہوں اس طرح پاکستان میں لوجسٹک پوائنٹ ویو سے فوڈ سپلائی کے پوائنٹ ویو سے ریسورسز کے پوائنٹ ویو سے سینکڑو بزنسز تھے جن کو امریکن اور یورپین جو ہیں وہ پیسہ فرنڈ کر رہے تھے اس لیے ایک آرٹیفیشلی طور پر لگ رہا تھا کہ چیزیں مینج ہیں اس کے بعد دو ہزار آٹھ اور تیرہ کے درمیان پھر اکانومی کی صورتحال بہت پتلی ہو گئی جب فیول پرائیسز اوپر چلی گئیں نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب سی پیک کا ہوا ہے اور مزید انرجی کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے انڈیپینڈنٹ پارپ روڈیسز کے جو سرکولر ڈیٹ میں بہت زیادہ آفہ ہو گیا اور کہنے میں ایکانومی لگ رہا تھا کہ گروہ کر رہی ہے کیونکہ کرسہ آ رہا تھا چینیوں کا وہ امپورٹ ہوئی مشینری تو ہر سٹیپ ان ہر سٹیج پہ پاکستان کی اکانومی جو ہے جب عمران خان کو ملی تو بھی وہ ورشل بینکرپسی میں تھی اور اس کے بعد اس کو ایک بڑی ڈیفیکل مینجمنٹ کرنی پڑی اب زہر ہے ان کو ایک بہت زیادہ ڈیفیکل مینجمنٹ کرنی پڑی لیکن کرائیسز کیوں کھڑا ہوا کرائیسز اس لیے کھڑا ہوا کہ فروری اور مارچ میں پاکستان کی اکانومی کی جو ریکووری ہوئی تھی جیسے اب آپ کہتے ہیں کہ سکس پرسنٹ رو تھی یہ بڑی نیسنٹ تھی یہ بڑی فریچائل تھی یہ بڑی ویک تھی یہ بڑی وولنبل تھی یہ اکانومی کو مزید ایک گریڈ سال چاہیے تھا پراپر شکل میں مستحکم ہوتے ہوئے جو ٹرانزیشن کی گئی جو ریجیم چینجرز تھے جب ان کو یہ بتایا بھی کیا اور ان کو پتا بھی ہونا چاہیے تھا ریجیم چینجرز سیاسی بھی تھے اور غیر سیاسی بھی تھے یہ کوئی بچے نہیں تھے معصوم ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کے کیا صورتحال ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا ڈیزاسٹرس اور اتنا نیگیٹیف سٹیپ جو ہے وہ کیوں اٹھایا اس کا جواب یہ ہے میرا انیلیسس یہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بڑے ذاتی قسم کے خودغرضی کے سیلف انٹرسٹیں چھوٹے چھوٹے قسم کے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو کنورجنس ہوئی ہے تین قسم کے انٹرسٹیں ایک گروپ وہ تھا جو چاہتا تھا کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں جو ایف آئی اے کے کیسز ہیں نیپ کے کیسز ہیں ہم قوانین میں تبدیلی کر دیں پھر ایک انٹرسٹ یہ تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ای وی ایم کو ختم کرنا ہے بکہ اس خطرہ تھا کہ الیکشنز میں ای ای وی ایم جو ہے اس سے ہمارا ڈھکوصلہ کھل جائے گا ایکسپوز ہو جائیں گے کہ ہم نے پانچ پینچ دستہ ہزار کا فکس ووٹ جو ہے ہلکوں میں رکھا ہوا ہے ہل کانسیچوینسی میں رکھا ہوا ہے جو لوگ ان ہلکوں میں رہتے نہیں ہیں پھر یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ جو ہے اسے اس طرح سے چینج کرنا ہے یا آئی ووٹنگ ختم کرنی ہے کہ پاکستان کے ایک سو چھہتر حلکے جہاں اوورسیز ووٹ ڈل سکتا ہے نیکس ایلیکشن میں اسے ختم کیا رہا ہے بکوز ان کو پتا تھا کہ اوورسیز ووٹ جو ہے وہ ان ٹریڈیشنل ڈینیسٹک پاولیسیز جو پارٹیز ہیں اس کو فیور نہیں کرتا اور پھر ان کو اپنی مرسی کا آرون چیف لگانا تھا اگر اس پہ آپ یہ سارے انٹریسٹ کو دیکھیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ابھی آپ کو یہ کرتے ہیں تو ان کو پاکستان کے لوگوں کی پلائٹ سے پاکستان کی معیشت سے پاکستان کی اکانومی سے کسی بھی قسم کا رتی بھر انٹریسٹ نہیں تھا ان کا سارا انٹریسٹ اپنی ذاتی خودغرضی میں تھا اپنے سیلف انٹریسٹ میں تھا اسی وجہ سے انہوں نے انتہائی بے حصی سے ان سنسیٹیوٹی سے خودغرضی سے انہوں نے یہ سٹیکچر ہے اٹھایا جس نے پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے بائیس تئیس کروڑوں کو ایک ہیجان اور ایک کرائشس میں ڈال دیا ہے جس کا کوئی حل اس وقت آسانی سے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے بکوز یہ کبھی عوام کی پرواہ نہیں کرتے اس ملک میں ابھی تک کہنے کو لوگ ضرور کہہ دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی زورہ کی حد تک کہ نیشنل انٹریسٹ پبلک انٹریسٹ ہے اور عوام کا انٹریسٹ جو ہے وہی نیشنل انٹریسٹ ہے لیکن حقیقت کی ہے کہ تمام تہذیبی آفتہ معاشروں میں جو نیشنل انٹریسٹ ہے that is defined as public interest اگر کہیں کہ عوام جو ہے وہ ہجان کا شکار ہے اس کو proper کھانا پینا دودھ پانی logistic transport facilities انٹرنیٹ نہیں مل رہا تو وہ آپ کا نیشنل انٹریسٹ سر نہیں ہو رہا ہوتا ہمارے ہاں نیشنل انٹریسٹ کو صرف ایک border کی definition میں دیکھا جاتا ہے ایک اسکری لنس اس کو دیکھا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا problem ہے اس وقت پاکستان کا نیشنل انٹریسٹ seriously jeopardize ہے اور یہ بالکل اس کے بارے میں insensitive ہیں ابھی خبر یہ آ رہی ہے ٹیلیویزن challenge پہ کہ جس طرح سے مریم مریم نواز صاحبہ نے بڑی بے حصی کا مظاہرہ کیا خبر یہ آ رہی ہے کہ ڈاکٹر مفتہ اسماعیل جو فائننس منسٹر ہیں ان کے اب وہ ایک منسٹرز انکلیب میں مو ہو رہے ہیں وہ غالبن ان کو گھر پسند نہیں آیا یا ان کے جو بیروکریٹ ہوں گے ان کے department کے ان کو پسند نہیں آیا پتہ نہیں مفتہ اسماعیل کو یہ پتہ بھی ہے کہ نہیں لیکنے خبر یہ آ رہی ہے کہ ناظرین پچاس لاکھ روپے جو ہیں وہ اس گھر کی ڈیکوریشن پہ اور اس کو صاف ستھرہ کرنے میں جو ہیں وہ خرج کر دیے گئے ہیں اور یہ منسٹرز انکلیب کے گھر اکثر جو ہیں وہ بہت اچھی condition میں نہیں ہوتے ہیں یہاں چھوٹا سا مفتہ اسماعیل صاحب کے لیے میرے ذہن میں کوئسن ہے کہ ڈاکٹر مفتہ اسماعیل صاحب کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہ بہت امیر ہیں وہ ایک عرب پتی خاندان سے ہیں کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر مفتہ اسماعیل نے یہ پچاس لاکھ روپے اپنی جیب سے نہیں خرج کر لیے کیا وجہ ہے کہ اتنی بری اکنومک سیچوشن میں جس کے برے میں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی کمیز بیج دوں گا کمیز پھار دوں گا میں اپنا سب کچھ ختم کر لوں گا کہ وہاں پہ ڈاکٹر مفتہ اسماعیل پاکستان کے فائننس منسٹر کے پاس یہ ایکسکیوز تو نہیں ہے کہ انہیں کیوں ٹیکس پیئر کے پچاس لاکھ روپے اپنے گھر کے جو ہیں اس کی اس کی اس کی ڈیکوریشن کے اوپر اور اس کی اپ ڈیٹ کی اوپر انہوں نے خرج کر لی بات بہت عجیب ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو لیکن بہت عجیب بات ہے کہ انہوں نے ایسا کیا اب اس کا سلوشن جو ہے اور اچھا اس کرائیسس میں ایک بہت امپورٹن پوائنٹ یہ ہے جسے آپ کہتے ہیں پاور وداوت responsibility چونکہ پاکستان کے اندر ایسے بہت سے civil military power centers ہیں وہ women unelected ہیں جن کے پاس طاقت تو بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ powerful ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی responsibility نہیں ہے انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کی responsibility لی ہی نہیں ہے کبھی بھی یہ جو power centers ہیں ان کو کوئی نہ تو question کر سکتا ہے نہ ان سے ان کو condemn کر سکتا ہے نہ ان کو criticize کر سکتا ہے اور they have never been held accountable ان سے کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کی پولیسیز اور آپ کے ڈیسیزنز جو ہیں اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں پیسے پچاس سال میں ساٹھ سال میں جو بھی فیصلے کیے گئے کبھی یہ سوال جو ہے کسی نے اٹھایا ہی نہیں ہے یہاں پر کسی نے کسی کو پوچھا ہی نہیں ہے کسی میں تو سزاؤں کی بات کر رہی نہیں رہا میں بلیم ہی نہیں کرتا سزاؤں میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ سوال ہی نہیں اٹھایا گیا کہ جو فیصلے آپ نے کیے ہیں یہ فیصلے جو ہیں اس کو آپ اگر ہسٹری کی یارٹس فرک پہ دیکھیں اس کو جج کریں تو کیا یہ فیصلے اقلمندی کے فیصلے تھے یہ وائز فیصلے تھے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مسلسل ایسے بتکے عجیب و غریب فیصلے کیے جاتے ہیں جس کی لوجک کو جس کی منطق جو ہے وہ بہت قویسنبل ہوتی ہے اس لیے کہ فیصلہ کرنے والوں کو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں قویسن نہیں کیا کوئی ان کو مانیٹر ہی نہیں کر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا ایک crisis کھڑا ہو گیا ایک ایسے وقت پہ ایک حکومت کو ایک vulnerable fragile economy کے جب recover کر رہی تھی وہاں پر آپ نے ایک transition کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں یہ crisis جو ہے وہ کھڑا ہو گیا سوال ہے کہ اس crisis کا حل کیا ہے اس crisis کا حل of course ایک political consensus ہے لیکن اس کا حل اب محض صرف election نہیں ہے یہاں تو election کے ساتھ ایک economic consensus چاہیے تینوں یا چاروں بڑی سیاسی جماعتوں کے پہلے یہ فیصلہ ہو کہ اسیمبلیاں ہم توڑیں گے اور جو شاہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایک میسا کے معیشت ہونا چاہیے بالکل اس میسا کے معیشت کو ہونا چاہیے لیکن اس کا طریقہ trust کرنے کا یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہاں بجٹ ہو گیا ہے آئی ایم ایف سے بات ہوتی ہے ہم اسیمبلیاں توڑیں گے اسیمبلیاں توڑنے کے بعد ان تینوں چاروں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جو second year leadership ہے یہ نومینٹ کریں دو دو تین تین چار سار لوگوں کو جو ایکنومکس کو سمجھتے ہیں جیسے اگر تحریک انصاف میں دیکھیں تو وہاں پر شوق ترین ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ حماد اذر ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ اور لوگ جو ہیں اسدومر ہو سکتے ہیں اور بھی لوگ ان کو جو ہے اسس کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایک نومک کنسنسس کریں کہ اگلے دو ڈھائی تین برس میں پاکستان کی اکانومی کو ریکبر کرنے کے لیے کس قسم کے مشکل پین فل فیصلے کرنے ہوں گے اور پھر اس پہ ان سیاسی جماعتوں کا کنسنسس اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ وہ علی بات نہ دھورائی جائے جو دو ہزار اٹھارہ کے بعد پی ایم ایلین پی 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 اور مولانا فضل رہبان کرتے رہے کہ ہر وہ فیصلہ مشکل اور پین فل فیصلہ جو کرنا تھا جب وہ فیصلہ کیا گیا تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے درجنوں ایسی ایگزامپلز آئیں گی کہ ہر لوجکل فیصلے کو illogical طریقے سے question کیا گیا پاکستان کے لوگوں کو میڈیا کو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی understanding نہیں ہے اکمامکس کی ان کے سامنے بار بار یہ کہا گیا کہ یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے یہ عمران خان کی incompetence کی غلطیوں کی وجہ سے یہ خودگرزی کی وجہ سے ہو رہی ہے حالانکہ یہ basically ایک imported inflation تھی جس کا دنیا کے ساتھ تعلق تھا اور پاکستان کے حالات پہلے ہی بہت خراب تھے دوہزار ساترہ اٹھارہ میں تو وہ مہنگائی تو ہو نہیں تھی جب تک یہ اکمامک consensus نہیں ہوگا محض election جو ہیں وہ پاکستان کا حل نہیں ہوگا اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نہیں عمران خان اور تحریک انصاف کی بازو مروکم کو کہا جائے کہ election تو بھی نہیں ہوں گے اب ویسے اس اکمامک consensus میں ہمارا حصہ بن جائیں یہ چیز ہو نہیں سکتی because اس کی کوئی practical sense نہیں ہے اس موقع پہ بہت ضروری ہے کہ لوگ عوام سے ایک fresh mandate جو ہے وہ لیا جائے تاہم ابھی بھی جو ہمارے centers of decision making ہے وہ لگ نہیں رہا کہ بالکل بھی serious ہیں میں نے آپ کو کئی بھی logs میں کہا کہ حل ہمیں پتا ہے کیا ہے لیکن serious نہیں ہیں ego battles ہیں مختلف western interest ہیں آج کے دن میں کراچی میں اینے 240 کے election میں ٹی ال پی اور پاکستان سرزمین پارٹی پی ایس پی کے درمیان جس قسم کی وائلنس ہوئی ہے فائرنگ کا exchange ہوا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ شخص جو ہے وہ ہلاک پی ہوا ہے دردنوں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں یہ بات بڑی مشکوک اور عجیب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں بڑی مشکوک ہیں جو دونوں جماعتیں ہیں پی ال پی تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان زمین پارٹی ان دونوں کا جو ڈی اینے ہیں ان کی جو بھرت ہے ان کی جو جینیسس ہے وہ بڑی suspicious nature کی ہے بڑی مشکوک nature کی ہے پاکستان کے میڈیا کو civil society کو bar associations کو mainstream political parties کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو وائلنس کراچی میں ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یہاں کوئی criminal justice system کام نہیں کرتا کہ آپ کے کہیں کہ لوگوں کو قرار واقعی صدائیں دیں گے قرار واقعی صدائیں کو ماریں گولی آپ صرف analysis کی کریں کہ کیوں ہوئی ہے یہ وائلنس کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی میں وائلنس کرا کے پورے ملک کے لیے ایک trailer بنایا جا رہا ہے یہاں ایک نیا فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جناب اس طرح سے وائلنس ہو سکتی کچھ اور کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس لیے یہ بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کے جو باشعور لوگ ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر یہ جو وائلنس کا trailer ہوا ہے اس کی nature کیا ہے میں چند گھنٹوں میں مزید economic اور different political analysis آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں thank you